ناظرین کابل میں پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی افغان صدر سے ملاقات جس میں دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا جبکہ کابل میں پاک افغان چین سے فریقی وزراء خارجہ کے مذاکرات کا پہلا دور مکمل ہو گیا ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ خطے کے خوشحال مستحقم اور پران مستقبل کے لیے تینوں ممالک کا اشتراک ناگوزیر ہے احتمال سازی کے لیے ایک دوسرے پر الزامات سے گریز کرنا ہوگا آئیے اسی پر یہ ریپورٹ دیکھتے ہیں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی افغان صدر ڈاکٹر اشر افغانی سے کابل میں ملاقات ہوئی جس میں دو طرفہ تعلقات سمیتہاں ملاقائی اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا افغان صدر کا مفاہمتی عمل میں تعاون اور سیفری کی مذاکرات میں شرکت پر وزیر خارجہ کاش شکریہ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا سیفری کی فورم روابط کے فروغ خطے میں امن و استحقام میں مددگار ہوگا وزیر خارجہ نے افغان جیلوں میں قید پاکستانیوں کی حوالگی کا معاملہ بھی اٹھایا اس سے پہلے پاکستان چین اور افغانستان کے وزیر خارجہ کے سیفری کی مذاکرات کا پہلا دور ہوا تینوں ممالک نے انصداد دیشتگردی اور سیکیروٹی تعاون بڑھانے کی آداشتوں پر دستخط کیے پاکستانی وفد کی قیادت وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کی مذاکرات کے بعد پاک افغان چائنہ کے وزیر خارجہ نے مشترکہ نیوز کانفرنس کی شاہ محمود قریشی نے کہا خطے میں معاشی ترقی امن و استحقام کے لیے دیشتگردی کے خلاف مشترکہ حکمت عملی نہ گزیر ہے چین اور پاکستان دونوں افغانستان کے ہم سارا ممالک ہیں جو افغانستان کی بہتری چاہتے ہیں ہم وہاں امن چاہتے ہیں ہم وہاں احسنے کام چاہتے ہیں وہاں ترقی چاہتے ہیں خوشحالی چاہتے ہیں تو ہم دوستی کا خوشحالی کا امن کا پیغام لے کر جا رہی ہیں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ پاکستان ہمیشہ افغان مسئلے کے فوجی نہیں سیاسی حل کا اہامی رہا آج دنیا ہمارے موقف کی تائید کر رہی ہے شاہ محمود قریشی نے کہا دہشتگردی کے حوالے سے پاکستان کا موقف واضح ہے دہشتگردی کی ہر سطح پر مضمت کرتے ہیں شاہ محمود قریشی نے مزید کہا کہ پاکستان مختلف افغان گروپس کو نزدیک لانے میں تعاون کرے گا انہوں نے کہا کہ فاصلے ختم کرنے اور اعتماد کی بحالی کے لیے آئے ہیں حتمی فیصلہ افغانستان نے کرنا ہے کہ وہ کس طرح کا آمن چاہتا ہے سی پیک جیسے مواقع دہائیوں میں ایک بار ملتے ہیں